السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے جی آج میں آپ کو اپنے بہت ہی حسین اور فریش فریش سے سیکلنٹ پلانٹ سے ملوانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ میرے بہت ہی ہلتی ہلتی گروتھ ہلی سیکلنٹ پلانٹھ ان گملوں میں گروہ ہوئے اور آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی اچھی گروتھ ہے یہ ساتھ ہی ہے یہاں ترہی کی مائنے اور اس نے میرے اس سیکلنٹ کو جگڑ لیا ہے یہ دیکھیں جگڑ لیا ہے لیکن میں اسے یہاں سے نکال لوں گی اور یہ دیکھیں کہ ماچاللہ سے اس پلانٹر میں کتنی اچھی گروتھ ہے ایسے لگتا ہے جیسے گرین کلر کے بہت سارے روزز ایک ساتھ اکٹھے کر کے ان کا بنچ بنا لیا گیا ہے دیکھیں کتنے ہلتی ہیں یہ سب سیکلنٹ پلانٹھ ماشاءاللہ بہت ہی ہلتی ہیں یہاں پر اس پلانٹر میں ان کی گروتھ ہو رہی ہے یہاں یہ خوبصورت پرپل ہارٹ کے بلکل ساتھ میں میں نے ایک پلانٹر رکھا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی سیکلنٹس کی کتنی اچھی گروتھ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ بیبیز آ رہے ہیں صرف یہ ایک پلانٹ لگایا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے سیکلنٹ کتنے زیادہ پھیل گئے ہیں یہ ایسا زبرتست پلانٹ ہوتے ہیں کہ بس آپ ایک ماسٹر پلانٹ لگا دیں کہیں سے کٹنگ لے آئیں اور میں نے یہ چھوٹی سی کٹنگ ایک اس میں اور ایک جوسرے گملے میں لگائی تھی اور آپ یہ پورا گملہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بیبیز کے ساتھ بھرتا جا رہے ہیں بہت ہی زبردست میرے ان سیکلنٹ پلانٹ کی یہاں پر بروتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ فاکسٹل کا میرا خود اچھا گھنہ سا پلانٹ ہے اور خود ہی حسین بوشی سا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ بلکل نیچے یہاں پر جیٹ پلانٹ ہے یہ بھی سیکلنٹ پلانٹ سے دلدت رکھتا ہے اس کے جو لیوز ہیں وہ بہت فلفی فلفی سے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان میں پانی بھرا ہوا ہوں اور یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا اچھا عوضہ ہو گیا ہے کچھ پلپتے اس کے خراب ہونے لگے تھے لیکن اب نئے نئے اس کے شورس آ رہے ہیں اور بہت ہی زبردست اس کی یہاں پر گروتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت فلفی فلفی سے اس کے لیوز بھی ہیں اور یہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہار سے بنے میں ہے اس کے پلانٹ کے اور یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور بہت ہی بوشی ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا ہلدی ہلدی اس کی یہاں پر گروتھ ہے اور پورا جو پلانٹر ہے وہ اس سے بھر گیا ہے خوبصورت یہ چھوٹے چھوٹے لیوز والا یہ خوبصورت سا پلانٹ ہے اور بہت ہی ہلدی ہے یہ دیکھیں کہ جی میں نے چھوٹے چھوٹے پلانٹر میں بھی یہ سیکلنٹ ایک ایک پلانٹ گروہ کیا تھا اور یہاں پر دیکھیں کہ اس کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ آ رہے ہیں اور اس کی کتنی ہلدی گروہت ہے پورے پلانٹر کو ایک سیکلنٹ نے کور کر لیا ہے اور کتنا خوبصورت سا جیسے روز پلانٹ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اور اس کے اندر سے یہ برانچز آئی ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا حسین لگتا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو خوبصورت برانچز آئی ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کتنے پیارے پھول بھی کھلے ہیں بہت ہی حسین لگتا ہے سیکلنٹ پلانٹ ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گارڈن میں ہمیشہ ہمیشہ بنے رہیں گے اور یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں ملٹی پلانٹ ہوتی رہتے ہیں ان کی اور یہ بس ایک پلانٹ کٹنگ اس کی لگا دیں اور یہ دن بہ دن بوشی بھی ہوتا جائے گا اور زیادہ بھی ہوتے جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ ٹینیاں کتنی حسین لگ رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرا جیٹ پلانٹ ہے اور یہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی کٹنگ گروہ کی تھی اس چھوٹے پلانٹر میں چھوٹی سی کٹنگ گروہ کی تھی اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جیٹ پلانٹ کتنا خوبصورت اور بوشی ہو گیا ہے اور کتنا ہلدی بھی ہے اس کے لیوز کو آپ دیکھیں کتنے ہلدی ہلدی سے یہاں پر گروہ رہی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی جیٹ پلانٹ کی یہ گروہ ہوئی ہے اور بہت ہی حسین لگ رہا ہے بہت ہی پیارا دیکھیں اس کے نازک نازک سے خوبصورت لیوز بھی آ رہی ہیں اور درمیان سے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے لیوز نکر رہی ہیں اور پورا پلانٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے پورا پلانٹر میں یہ سرکولنٹ پھیل چکی ہے یہ دیکھیں جی اس پلانٹر میں بھی میں نے یہ گروہ کیا تھا سرکولنٹ پلانٹ اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی گروہت بھی کتنی اچھی ہے گرین کلر کا جیسے کوئی روز ہوتا ہے بہت خوبصورت لگ رہے اور اس کے ساتھ یہ پلانچز تو امیزنگ ہے اسی طرح اس پلانٹر میں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک گروہ کیا تھا لیکن اس کے ساتھ سے ایک اور بھی نکل آیا ہے اور دونوں مل کر بہت حسین نظارہ پیش کر رہے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں آپ اتنا پیارا ویو لگتا ہے سرکولنٹ پلانٹ کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ کلانچو کے خوبصورت سے پلانٹ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ تھے میں نے چھوٹے چھوٹی کٹنگ لگائی تھی اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بوشی ہو رہا ہے اور یہ ونٹر میں فلاورنگ دینے والا خوبصورت میرا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ میرا بگونیا کا حسین لیو والا ویریکیٹڈ سے لیو والا خوبصورت سا پلانٹر ہے اور اس میں فلاورنگ کتنی پیاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی حالانکہ یہ ونٹر کا فلاورنگ پلانٹ ہے لیکن ماشاءاللہ سے ابھی تک میرے گارڈن میں یہ اپنی خوبصورت بہار دکھا رہے اور اس کے گرین لیوز کے ساتھ جو بہت خوبصورت ہیں لیوز ہی اس کے اتنے پیاری ہیں اور ان کے ساتھ یہ ونہا حسین ترین بگونیا کا فلاور بہت ہی پیارا لگ رہے اور بہت ہی خوبصورت یہ بہار یہاں پر دکھا رہے ہیں بیبی سن روز کا تعلق بھی سیکلنٹ پلانٹ سے ہی ہے کیونکہ یہ بھی اپنے پتوں میں پانی جیسے ہی فلافی فلافی سے ہوتی ہیں اور بہت ہسین لگتے ہیں اب تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہاں تک بشی ہو گئے اور بہت پھولوں سے بھرا ہو گئے اور بہت ہی کھنا اور بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اور یہ کلانچی پلانٹ کی ایک اور ویرائٹی ہے جس پر فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کی نئی نئی شوٹس آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے اس کے لیوز ہیں ویریکیٹڈ اور اس کے فلاور کتنے پیاری ہیں یہ بھی میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ کتنا حسین لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پلانٹر کتنا گھنا گھنا اور خوبصورت ہے پھرکل گملے کو اس نے کور کر لیا ہے اور اس کے پانی سے بھرے ہوئے یہ دیکھیں ایسے لگتے ہیں جیسے اس کے اندر بہت سارا پانی بھرا ہو اس طرح کی لیوز ہیں اس کے اور یہ دیکھیں کہ آپ اس پلانٹر میں یہ کس قدر گھنا ہو گیا ہے اس کی پرانچز فرکل زمین کو چھونے لگی ہے بہت ہی خوبصورت یہ گھنا سارا سیکلنٹ پلانٹ یہاں اس پلانٹر میں گروہ ہوئے اور ما شاء اللہ آپ اس کی گروہ دیکھیں کتنا ہیلڈی اور کتنا بشی ہو گیا ہے جی یہاں میں نے اپنے اس ٹیبل پر کچھ سیکلنٹ پلانٹ کو اورینج کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ سیکلنٹ پلانٹ کی گروہ اچھی ہے اور یہ سب سیکلنٹ پلانٹ جو ہے وہ میرے پاس بہت اچھی ان کی کلوکشن جمع ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ کتنے ہیلڈی ہیں یہ ایلویرہ کو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں میں نے ان کو گروہ کیا ہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں یہ کٹنگ سے لگایا تھا اور یہ کلانچ دیکھیں کہ میں نے یہ کٹنگ سے گروہ کیا تھا چھوٹے چھوٹے پارٹ میں اور اب دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ سے گروہ کتنی اچھی ہوگی ہے جیٹ پلانٹ بہت دیکھیں جیٹ پلانٹ کی گروہ کتنی اچھی ہے یہ بھی پلانٹ اور یہ دیکھیں پلانچ حسین ترین ویری کیٹرڈ لیوز کے ساتھ جو پھول بھی اس کے ساتھ لگتے ہیں ابھی لگے تھے کچھ دن پہلے لیکن پھولوں کے بغیر بھی یہ خود بھی ایک پھول کی طرح لگتا ہے ایلو گارہ دیکھیں اور یہ خوبصورت میرے سائکولین پلانٹ جو کہ خود ہی حسین لگتے ہیں یہ میری پلانٹر خود حسین نظارہ پیش کرتے ہیں اور یہ میری مارننگ گلوری کی مائن کو آپ دیکھیں کس قدر پھیل چکی ہے اور یہ آپ راستہ آپ میں لیے خود بہت ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ کس سمت میں جان ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا ہیلڈی میرا بہت کلوری کا یہ پلانٹ ہے مرش اللہ سے جی یہ تھے میرے خوبصورت سیکلن پلانٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی اگر تو آپ کو پسند آئے ہوں بتائی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے کمرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ حسین دری سیکلن پلانٹ کی کلیکشن کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ